بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آپ سب لوگ خیر خریت سے ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں تو دوستو آج ہم لوگ بنائیں گے بہت ہی مزیدار جیہاں میں آج لکھا ہوں ایک نئی ریسپی بسیکلی یہ ساموسہ ہے لیکن اس کا میں نے شیپ چینج کر دیا ہے تو اس کو میں نے اپنی طرف سے نام دیا ہے ڈونٹ ساموسہ یہاں دیکھنے بھی بہت زبردست ہے اور کھانے میں اتنا خستہ اور قرارہ ہوگا کہ یقین مانے آپ کچوری ساموسے سب بول جائیں گے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اگر چینل پر نہیں ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں جزاکلہ خیریہ آپ لوگ اپنا چینل ہے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم لوگوں نے میدہ ایک باول میں ڈال دیا ہے میدہ جو ہے ڈیٹ کپ لی ہے ہم لوگوں نے میدہ جب بھی لیں تو چھان کے لئے یہ کریں یہاں پہ ون ٹی سپون اجوائن اجوائن ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم لوگ اس میں نمک ڈالیں گے ون ٹی سپون اس کے بعد آئے گا اس میں گھی ٹو ٹیبل سپون بھر کے اوائل نہیں ڈالنا ہے گھی کا استعمال کرنا ہے گھی ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے مکس کریں گے اس کے اندر بلکل اچھے سے مکس ہو جائے اچھا دوستو یہ بہت مینس ٹیپ ہے یہاں پہ جیسی ہم لوگ گھی کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو اس کے بعد ہم لوگ اس طرح مٹھی بنائیں گے یہ دیکھیں مٹھی بنانے کے بعد اس طرح سے آپ کے مٹھی میں گولہ بنیں یہ توڑ کے دیکھیں تو آپ کی جو ڈو کے لئے میدہ ہے وہ پرفیکٹ طریقے سے بن چکا ہے اس کے بعد تھوڑا تھوڑا اس میں پانی ڈالیں گے اور اس کو آٹے کی طرح گون دیں گے اچھے سے اس کو گون لینا ہے اچھا اس کو زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے کیونکہ ہمیں جو ڈو چاہیے وہ تھوڑی سی ہارٹ چاہیے ہوگی تو اچھے سے مس لیں کہ اچھے سے ہماری ڈو تیار ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ لوگ مس لیں گے تو آپ کی ڈو بہت ہی پرفیکٹ طریقے سے بنیں گے الحمدلہ یہ دیکھیں ڈو بن چکی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح سے اتنی ہارٹ ہونی چاہیے دیکھیں اس طرح سے اگر ڈو آپ کی تیار ہو گئی تو آدھا کام کپلیٹ ہو گیا اس کو دس میں ٹرسٹ کے لیے چھوڑیں گے اور ادھر ہم لوگ تھوڑا سا جو ویجٹیپل ہے اس کو فرائی کریں گے یہاں پہ ون ٹیبل اسپون میں نے گھی ڈالا ہے اپنی پیاری سی پین میں اور یہاں پہ تقریباً ایک کپ کے برابر میں نے بند گوبی کو بلکل بری پری کٹ دیا تھا اس کو ہم لوگ تقریباً دو منٹ تک پکائیں گے اس کا صرف ہم لوگ نے موسچر جو ہے نمی ہوتی ہے وہ ختم کرنی ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں دو منٹ ہو چکے ہیں تو اس کو ہم لوگ نے صرف دو منٹی پکانا ہے اس کے بعد شملہ میرچ تقریباً ہم لوگ نے لیا ہے آدھا کپ اس کو بھی ہم لوگ بری بلکل بری چوب کر لیا تھا اور اس کو بھی تقریباً ڈیٹھ سے دو منٹ تک پکانا ہے ایسا یہ زیادہ نہیں پکانا ہے اس کو تو یہ دیکھیں الحمدللہ اس طریقے سے جو ہے نا تقریباً دو منٹ تک ہم لوگ نے اس کو دونوں چیزوں کو پکا کے ان کو سائیڈ پر رکھ دیں گے یہاں پہ چار عزت میں نے آلو لی ہیں نارمل سائز کے ان کو میں نے بوائل کر دیا تھا سہیے ان کو جو ہے نا شیٹ کریں گے تھوڑا سا ان کو بلکل مسل دیں گے تو یہ دیکھیں الحمدللہ سارے آلو کو شیٹ کرنے کے بعد جو ہے نا ان کو ایک باول میں شفٹ کریں گے تو جناب اگر ابھی تک آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں اور اچھا سا کمنٹ بھی کر دیں تو یہاں پہ جو ہم لوگ نے ویڈیوٹیبل کو فرائی کیا تھا وہ سارے ویڈیوٹیبل اس کے اندر ڈال دیں گے سہیے یہ دیکھیں اس طریقے سے ویڈیوٹیبل کو ڈال دیا اس کے اندر اور یہاں پہ ہرا دھنیا اور منٹ فریش منٹ پودینہ وہ بھی اس میں ڈال دیں گے اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا ہے اس میں دونوں کو ڈال کے تو ایک دو عدد گرین چلی میرچ جو ہے نا وہ بھی ڈال دیا ہے ویڈیبل اسپون یہاں پہ چلی فلیکس بھی ڈال دیں گے اس میں دھڑا میرچ یہاں پہ چاٹ مسالہ ون ٹی سپون وہ بھی ڈال دیا ہے نمک ون ٹی سپون یاد رہے کہ نمک ہم لوگوں نے پہلے جب ڈو بنا رہے تھے ادھر بھی ہم لوگوں نے ڈال دیا تھا صحیح ہے اور ون ٹی سپون سوکا دھنیا ٹھیک ہے وہ ثابت لینا ہے وہ ثابت لے کے ہاتھوں کے ذریعے اس طریقے سے مسل دینا ہے کہ تھوڑا سا یہ موٹا موٹا آنا چاہیے ان سب چیزوں کو ڈال کے اچھے سے مکس کریں گے اس کو کہ ہر چیز جو ہے نا صحیح سے مکس ہو جائے تو لازمی آج کی ریسپی کو آپ لوگوں نے ٹرائی کرنا ہے اور مجھے لازمی بتانا ہے کمنٹس میں کہ آپ کی ریسپی کیسے بنی ہے تو الحمدللہ یہاں پہ ہر چیز اچھے سے مکس ہو چکی ہے تو ہم چلتے ہیں اپنی ڈو کی طرف تو یہ تقریباً پندر منٹ بعد ہم لوگوں نے ڈو چیک کیا ہے تو الحمدللہ پرفیکٹ ہے یہاں پہ اس طریقے سے ہم لوگ چھوٹا سا پیڑا لیں گے یہ اس سائز کا پیڑا لینا ہے اور یہاں پہ ہم لوگ ابھی اس کو بیلیں گے پیڑا دیکھیں اتنا ہی لینا ہے کیونکہ جب ہم اس کو بیلیں گے تو ہمیں سکس بھئی سکس کا ایک چاکور سا وہ چاہیے ہوگا آپ دیکھیں آگے ویڈیو میں ہم کیسے کر رہے ہیں تو اس کو اس طریقے سے ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا سا بیل لیں گے اور بیلنس سے جو ہے نا اس کو اس طریقے سے چوڑا کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کے علاوہ اچھی اچھی ریسپی اس کے لیے پلیز میرے ڈیوٹیوب سیکشن پہ جائیے آپ لوگ کو ہر قسم کی ریسپی رمضان کے حوالے سے ڈینر بریک فاسٹ جو ڈیزٹ ہیں سویٹ ڈیزٹ سب چیزوں کی ریسپیز میرے چینل پہ موجود ہیں تو آپ چینل پہ جائیے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں تو یہ دیکھیں الحمدللہ ہمارا جو پیڑا تھا اچھے سے بل چکا ہے تو اس طریقے سے ہم اس کو چاروں سائیڈوں سے اس طریقے سے کاٹ لیں گے چھوڑی کے ذریعے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم لوگ چاروں سائیڈوں کو بلکل برابر کاٹ لیں گے یہ دیکھیں بہت زبدس اور آسان ریسپی ہے یقین مانے اور کھانے میں اتنی مذہدار بنتی ہے کہ بچے اور بڑے جو ہیں ان کا ہاتھ نہیں رکتا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے چاروں سائیڈوں سے ہم لوگوں نے کاٹ لیں ہیں تو دیکھیں چاروں سائیڈ بلکل برابر کاٹے ہیں یہ تقریباً چھے انچ کا ہمارا پیسٹ نکل آیا ہے اور تھکنس دیکھیں اتنی ہونی چاہیے یہ اتنا پتلا ہونا چاہیے یہاں پہ آدھے اس سے ہم لوگ پھر سے اس کو کٹس لگا دیں گے پورے پیسٹ پہ نہیں لگا نہیں ہے دیکھیں بلکل ہم لوگوں نے سینٹر سے بھی تھوڑا سا اوپر سے کٹس لگانے شروع کی ہیں تو یہ دیکھیں الحمدللہ سارے کٹس ہمارے لگ چکے ہیں تو جو ہم لوگوں نے پیسٹ بنایا تھا وہ اس طریقے سے ڈالیں گے یہ دیکھیں اچھے سے بھر کے ڈالیں کہ جب ہم لوگ اس کو فرائے کریں گے اور کھائیں گے تو موں میں آنا چاہیے یہ اس طریقے سے تھوڑا سا اس کو چوڑا کر لیں اور بہت ہی پیار سے جو ہے نا اس کو ہم لوگ فولڈ کریں گے ابھی یہ دیکھیں اس طریقے سے آرام آرام سے اس کو فولڈ کرتے جائیے اور یہ جو ہے نا ہمارا ڈونرڈ ہے سموسا ڈونرڈ تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں الحمدللہ میرے اللہ کی شان دیکھیں تو یہ چھوٹی چھوٹی ایفیکٹس ریسیپی آپ لوگ گھر پر لازمی ٹرائی کیا کریں اس سے جو ہے نا دل کو سکون ملتا ہے یہ دیکھیں الحمدللہ ہم لوگ اس کو فولڈ کر لیا ہے اور آخری جو کورنر ہیں کنارے ہیں ان کے اوپر جو ہے نا تھوڑا سا ہلکا سا پانی لگا دی پانی لگانے کے بعد جو ہے نا اس کو اس کے اوپر جو ہے نا ہم لوگ اس کو پھر سے فولڈ کر دیں گے اس سے کیا ہے کہ یہ اس سے چپک جائے گا یہ دیکھیں الحمدللہ یہ ہمارا رول بن چکا ہے تو یہ اس کے دو سرے جو ہیں یہ دونوں سر کو جو ہے نا آپس میں ملا دینا ہے تھوڑا سا پانی لگانے ہیں دونوں سائیڈوز بھی دونوں سروں کے پر پانی لگا کے اور ان کو آپس میں چپکا دیں یہ دیکھیں اس طریقے سے بہت ہی آسانی کے ساتھ چپک جاتا ہے تو یہ دیکھیں الحمدللہ ہمارا ایک ڈونرڈ تیار ہو چکے گئے اس طریقے سے ہم لوگ جو ہے نا سارے ڈونرڈ تیار کریں گے یہ دیکھیں الحمدللہ دونرڈز ہمارے تیار ہو چکے ہیں تو اب ان کو فرائی کریں گے ہم لوگوں نے جو ہے نا گھیر کو فل فلیم پہ جو ہے نا ہم لوگوں نے اس کو گھیر کو گرم کر لیا تھا اس کے بعد جو ہے نا فلیم ہم لوگوں نے بالکل لو ٹو میڈیم کر دیا تھا کیونکہ ہم لوگ اس کو بالکل ہلکی آنچ پہ پکائیں گے ہلکی آنچ پہ پکائیں گے تو یہ بہت کرسپی اور قرارہ بنیں گے یہ دیکھیں رحمد اللہ ہم لوگوں نے سارے دونرز اس میں ڈال دی ہیں تو اس کو تقریبا ہم لوگوں نے تین سے چار منٹ تک ایک سائٹ کو پکانا ہے اور اس کا سائٹ پلٹ دینا ہے یہ دیکھیں اچھا ایک ڈالرڈ جو ہے نا اس میں میں نے دوسرے ڈیزائن کا بنایا تھا مون ڈیزائن کا چاند کا ڈیزائن بنایا تھا تو آپ اس کو بھی بنا سکتے ہیں اس میں کیا کرنا ہوگا کہ صرف آپ لوگوں نے جو ہے نا جو ہم لوگ نے دونوں سر سروں کو جوڑا تھا سروں کو نہیں جوڑیں گے تو یہ اس طرح سے دیکھیں دوسرے سائٹ کو بھی ہم لوگوں نے دو سے تین منٹ تک پکایا ہے تو الحمدللہ ہمارے ڈونٹس جو ہے نا ساموسہ تیار ہو چکے ہیں تو یہاں پہ ان کو ہم لوگ باہر نکالیں گے اس طرح سے تو لازمی آپ لوگوں نے آج کی یہ جو زبدس ریسپی ہے اس کو بنانا ہے اور اپنے پیاروں کو کھلانا ہے ایسا یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدلہ میرے اللہ کی شان دے گئے تو ان کو بھی باہر نکالتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو میں آپ لوگوں کو ڈش آؤٹ بھی کر کے دکھاؤں گا اور اس کا ریزلٹ بھی دیکھیں کہ کیسا نکلے تو دیکھیں ماشاءاللہ الحمدلہ میرے اللہ کی شان دیکھیں جی تو زبردست آج کا ڈونٹس ہموسہ تیار ہے تو بہت ہی آسانی کے ساتھ جو ہے نا ہم لوگوں نے آج کا ڈونٹس ہموسہ تیار کر لیا ہے تو اب اس کو ٹرائی کرتے ہیں کیسا بنے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سب سے پہلے اس کا کرسپ چک کریں گے کہ کتنا کرسپی ہے اس آواز سن دیں ماشاءاللہ جی توڑ کے بھی دیکھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو لازمی آج کی ریسپی کو آپ لوگوں نے گھر پر ٹرائی کرنا ہے اور اس کو بنا کے جو ہے نا اس کے بعد مجھے ایک کمنٹ ضرور کرنا ہے زویا فوڈ سیکریٹس پہ تو مزید اچھے اچھی ریسپی اس کے لیے پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں تینکیو اس کے ساتھ منیر اقبال کو دیجئے اجازہ اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں اگلی ریسپی میں اللہ حافظ